پہلے میرے ساتھ پربو رام جی کو ماتا جان کی کو جرائیات کر لیں اس کے بعد ہی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا شیعور رام چندر کی جائے شیعور رام چندر کی جائے شیعور رام آج یہ جائے گوش صرف شیعور رام کی نگری میں نہیں سنائی دیرہا بلکہ کوٹی کوٹی بدھائی مجھ پر ویراجمان اتر پردیش کے ارزاوان یششوی لوک پریم مکہ منتری سریبان آجیت یوگینات جی جائے ہوئے اوسر دیا ڈھوڑی کہاں بشرا ڈھوڑی آج بھگوان باسکر کے سانیدھی میں سریو کے کنارے ایک سوارنیم ادھیائے رچ رہا ہے کنیا کماری سے چھیر بھوانی تک کوٹیشور سے کاماکھیا تک جگننات سے کدارنات تک سومنات سے کاشیب بشونات تک سمیت سکھر سے سرون بیل گوڑا تک بود گیا سے سارنات تک امروطصر صاحب سے پٹنا صاحب تک انڈمان سے اجمیر تک لکش دیپ سے لےہ تک آج پورا بھارت رام میا ہے پورا دیش رومانچیت ہے ہر من دیپ میا ہے آج پورا بھارت بھاوک ہے سدھیوں کا انتجار آج سماعت ہو رہا ہے کروڑوں لوگوں کو آج یہ بشواس ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ وہ اپنے جیتے جی محنوبھاؤں برسوں سے ٹارٹ اور ٹینٹ کے نیچے رہے ہمارے راملالہ کے لیے اب ایک بھگو مندیر کا نمیرمان ہوگا ٹوٹنا اور پھر اٹھ کھڑا ہونا سدھیوں سے چل رہے اس ویتی کرم سے رام جن بھو بھو بھی آج مکت ہوئی ہے میرے ساتھ ایک بار پھر بولیے جائے سیا رام جائے سیا رام ساتھیوں ہمارے سوطنترتہ آندولن کے سمائے کئی کئی پیڑیوں نے اپنا سب کچھ سمرپت کر دیا تھا گولامی کے کالکھن میں کوئی ایسا سمائے نہیں تھا جب آج ہادی کے لیے آندولن نہ چلا ہو دیش کا کوئی بھو بھاگ ایسا نہیں تھا جہاں آج ہادی کے لیے بلیدان نہ دیا گیا ہو پندرہ اگس کا دین اس اتھاہ تپ کا لاکھوں بلیدانوں کا پرتیق ہے سوطنترتہ کی اس اتکنٹ اچھا اس بھاونہ کا پرتیق ہے ٹھیک اسی طرح رام مندر کے لیے کئی کئی صدیوں تک کئی کئی پیڑیوں نے اکھن عبیرہ ایک نشت پریانس کیا ہے آج کا یہ دن جن اُسی تپ تیاگ اور سنکلپ کا پرتیق ہے رام مندر کے لیے چلے چلے آندولن میں ارپن بھی تھا ترپن بھی تھا سنگرش بھی تھا سنکلپ بھی تھا جن کے تیاگ تیس کروڑ دیش واشیوں کی طرف سے سر جھکا کر کے نمان کرتا ہم ان کا ونبن کرتا سمپون سرشتی کی شکتیاں رام جنم بھومے کے پبیتر آندولن سے جڑا ہر بیتیتو جو جہاں ہے اس آیوجن کو دیکھ رہا ہے وہ بھاو بھی بھور ہے سبھی کو آشربات دے رہا ہے ساتھیوں رام ہمارے من میں گڑے ہوئے ہیں ہمارے بھیتر دھول مل گئے ہیں کوئی کام کرنا ہو تو پرننا کے لیے ہم بھگوان رام کی اور ہی دیکھتے ہیں آپ بھگوان رام کی عدبوت شکتی دیکھئے امارتیں نسٹ ہو گئی کیا کچھ نہیں ہوا استیتو مٹانے کا ہر کوئی پریانس ہوا بہت ہوا لیکن رام آج بھی ہمارے من میں بسے ہیں ہماری سنسکرتی کے آدھار ہے سری رام بھارت کی مریادہ ہے سری رام مریادہ پرشوتم ہے اسی آلوک میں ہنماری ہی تو کرتے ہیں ہنماری ہی تو کرتے ہیں آدھونک پرتیق بنے گا اور میں جان بوجھ کر کے آدھونک شبد کا پریوک کر رہا ہوں ہماری ساسوت آستہ کا پرتیق بنے گا ہماری راشتریہ بھاونہ کا پرتیق بنے گا اور یہ مندیر کروڑوں کروڑ لوگوں کی ساموہیت سنکلپ سکتی کا بھی پرتیق بنے گا یہ مندیر آنے والی پیڑیوں کو آستہ سردھا اور سنکلپ کی پریڑنا دیتا رہے گا اس مندیر کے بننے کے بعد ایوڈیاں کی صرف بھویتہ ہی نہیں بڑھے گی اس چھیتر کا پورا ارث تنتر بھی بدل جائے گا یہاں ہر چھیتر میں نئے اوثر بنیں گے ہر چھیتر میں اوثر بڑھیں گے سوچئے پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے پوری دنیا پربورام اور ماتا جانکی کا درشن کرنے آئے گی کتنا کچھ بدل جائے گا یہاں ساتھیوں رام مندر کے نرمان کی یہ پرکریہ راشت کو جوڑنے کا اپکرم ہے یہ مہوتسم ہے وشوانس کو ودیمان سے جوڑنے کا نر کو نارائن سے جوڑنے کا لوگ کو آستھا سے جوڑنے کا ورطمان کو عتیت سے جوڑنے کا اور سوہ کو سونسکار سے جوڑنے کا آج کے اس ایتیہاسک پل یوگوں یوگوں تک دگنگت تک بھارت کی کرتی پرتا کا فہراتے رہیں گے آج کا یہ دن کروڑوں رام بھکتوں کے سنکلپ کی ستیتا کا پرمان ہے آج کا یہ دن ستی اہنسہ آسسا اور بلیدان کو نیائی پریہ بھارت کی ایک انوپم بھیٹ ہے کورونا سے بنی ستیتیوں کے کارن بھومی پوجن کا ایک کارکام انیک مریاداؤں کا بیچ ہو رہا ہے سری رام کے کام میں مریادا کا جیسا اداہن پرستود کیا جانا چاہیے دیش نے بیسا ہی اداہرن پرستود کیا ہے اسی مریادا کا انوپہو ہم نے تب بھی کیا تھا جب مانویہ سربوچے نیائی لہی نے اپنا اعتحاسک فیصلہ سنایا تھا ہم نے تب بھی دیکھا تھا کہ کیسے سبھی دیش سباچیوں نے شانتی کے ساتھ سبھی کی بھاوناؤں کا دھیان رکھتے ہوئے بیوہار کیا تھا آج بھی ہم ہر طرف وہی مریادا دیکھ رہے ہیں ساتھیوں اس مندر کے ساتھ صرف نیا اعتحاسی نہیں رچا جا رہا ہے بلکہ اعتحاس خود کو دہرہ بھی رہا ہے جس طرح گلہری سے لے کر وانر اور کیوڑ سے لے کر وانواسی بندھوں کو بھگوان رام کے ویجائے کا مادھم بننے کا سو بھاگیا ملا جس طرح چھوٹے چھوٹے گوالوں نے بھگوان شریف کرشت دوارہ گووردھن پربت اٹھانے میں بڑی بھومی کانی بھائی جس طرح ماورے چھترپتی ویر سیبا جی کی سوراج ستھاپنا کے نمیت بنے جس طرح گریب پیچھڑے بیدیشی آکرانتوں کے ساتھ لڑائی میں مہراجہ سہل دیو کے سمبل بنے جس طرح بلیتوں پیچھڑوں آدیواسیوں سمات کے ہرگ بھرگ نے آجادی کی لڑائی میں گاندی جی کو سہیوگ دیا اسی طرح اسی طرح آج دیش بھر کے لوگوں کے سہیوگ سے رام مندی نرمان کا یہ پنی کاری پرارمب ہوا ہے ہم جانتے ہیں جیسے پتھروں پر شری رام لکھ کر پتھروں پر شری رام لکھ کر رام سیتو بنایا گیا ویسے ہی گھر گھر سے گاؤں گاؤں سے صدح پوربک پوجیش شلائیں یہاں گھر جا کا شروعت بن گئی ہے دیش بھر کے دھاموں اور بندیروں سے لائی گئی مٹی اور ندیوں کا پبیتر جھل وہاں کے لوگوں کی وہاں کے سنسکرتیوں اور وہاں کی بھاونہ آج یہاں کی ایک اموگ شکتی بن گئی ہے واقعی واقعی یہ نہ بھوٹو نہ بھوشتی ہے بھارت کی آستھا بھارت کے لوگوں کی سامویتہ اور اس سامویتہ کی اموگ شکتی پوری دنیا کے لیے ادھیان کا وشاہ ہے شود کا وشاہ ہے ساتھ کیوں سری رام چندر کو تیج میں سوریہ کے سمان بھارت کے سامویتہ بھارت کے سامویتہ گیا ہے سری رام کا چریتر سب سے ادھیک جس کینڈر بندو پر گھومتا ہے وہ ہے ستھ پر اڑیگ رہنا اس لیے ہی سری رام سمپورن ہے اس لیے ہی وہ ہجاروں ورشوں سے بھارت کے لیے پرکاش ستمب بنے ہوئے ہیں سری رام نے ساماجک سمرستہ کو اپنے شاہشن کی آدھار شلہ بنایا تھا انہوں نے گروہ بسیسٹہ سے گھان کیونٹ سے پریم سبری سے ماترتو ہنمان جی ایوان بنباسی بندوں سے سیوگ اور پرجا سے بشوانس پرابت کیا یہاں تک کی ایک گلہری کی مہتتہ کو بھی انہوں نے سہر سوکار کیا ان کا ادھود ویکتیت ان کی ویرتا ان کی ادھارتا ان کی ستنشتہ ان کی نرفیقتہ ان کا دھائریہ ان کی درڑتہ ان کی دارسنک درستی یوگوں یوگوں تک پریریت کرتے رہیں گے رام پرجا سے ایک سمان پریم کرتے ہیں لیکن گریبوں اور دین دکھیوں پر ان کی وشیش کرپا رہتی ہے اور اسی لیے تو ماتا سیتا رام جی کے لیے کہتی ہے دین دیال بریدو سمبھاری یعنی جو دین ہے جو دکھی ہے ان کی بگڑی بنانے والے شیرام ہے ساتھیوں جیمن کا ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جہاں ہمارے رام پریرنا نہ دیتے ہو بھارت کی ایسی کوئی بھاونہ نہیں ہے جس میں پربو رام جلکتے نہ ہو بھارت کی آستہ میں رام بھارت کی آدرشوں میں رام بھارت کی دیویتہ میں رام بھارت کی درشن میں رام ہزاروں سال پہلے والمی کی رامائن جو رام پرانچین بھارت کا پردرشن کر رہے تھے جو رام مدیگوگ میں تلسی کبیر اور نانک کے جریے بھارت کو بل دے رہے تھے بہی رام آجادی کی لڑائی کے سمائے باپو کے بھجنوں میں اہنسہ اور ستیاغرے کے شکتی بن کر موجود تھے تلسی کے رام سگون رام ہے تو نانک اور کبیر کے رام نرگون رام ہے بھگوان بُدھ بھی رام سے جڑے ہیں تو سدیوں سے یہ ایوڈیا نگری جین دھرم کی آستھا کا بھی کیندر رہا ہے رام کی یہی سربید آپکتہ بھارت کی بیویدتا میں ایکتا کا جیون چریتر ہے تمیل میں کمبر آمائن تو تیلوگوں میں رگونات اور رنگنات رامائن ہے اوڑیا میں رویپات کاتیڑ پدی رامائن ہے تو کنڑا میں کمدین دو رامائن ہے آپ کشمیر جائیں گے تو آپ کو رام آوطار چریت ملے گا ملیالم میں رام چریتم بلے گی بھانگلا میں کتیواس رامائن ہے تو گروہ گوویند سینجی نے تو خود گوویند رامائن لکھی ہے الگ الگ رامائنوں میں الگ الگ جگہوں پر رام بند بند روپوں میں ملیں گے لیکن رام سب جگہ ہے رام سب کے ہے اس لیے رام بھارت کی انیتہ میں ایک طرح کے ستر ہے ساتھیوں دنیا میں کتنے ہی دیش رام کے نام کا بندن کرتے ہیں وہاں کے ناغریک خود کو سری رام سے جڑا ہوا مانتے ہیں بشو کی سرباد مسلم جن سنگ جس دیش میں ہے وہ ہے انڈونیش یا وہاں ہمارے دیش کی طرح کان کان رام آیان سوان عدیب رام آیان یوگی شور رام آیان جی کئی انوٹھی رام آیان ہے رام آج بھی وہاں پجنی ہے کمبوڑیا میں رمکیر رام آیان ہے لاؤ میں فرالا فرالاب رام آیان ہے ملیشیا میں حکایت سری رام تو تھائیلینڈ میں رام آکین ہے لید ہے مجھے بھی سواس ہے کہ آج ان دیشوں میں بھی کروڑوں لوگوں کو رام مندر بھگوان یہاں رام کہہ رہے ہیں میری جنب بھومی آیود یا الوگ کل شو بھا کی نگری ہے مجھے خوشی کی آج پربو رام کی جنب بھومی کی بھویت دیبیت بڑھانے کے لیے کئی احتیاس کام ہو رہے ہیں ساتھوں ہمارے یہاں شاستروں میں کہا گیا ہے نرام شدش راج پرتوی نتیوان ابھود یعنی کی پوری پرتوی پر سری رام کے جیسا نتیوان شاچک کبھی ہوا ہی نہیں سری رام کی سکھ شاہ ہے نہیں دردر کو دکھی نہ دی نہ کوئی بھی دکھی نہ ہو گریب نہ ہو سری رام کا ساماج سندیش ہے پہ ہست نر نار ہی کہا سماج ات سو شو بھی ت نر ناری سبھی سمان روپ سے سکھی ہو بید باو نہیں سری رام کا نردیش ہے کچت تی دی تی سر روی ہے کروشی گورکش جی ویران کسان پشو پالک سبھی ہمیشہ خوش رہے سری سری رام سری سری رام آدیش مات